بھارت میں مسلمانوں کے حالات اور اگر و ہندتو کے مدے پر دنیا بھر میں چنتہ ظاہر کی جا رہی ہے کبھی ہجاب کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو پریشان کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو کبھی کوہتیا کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے زندہ جلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے نٹسہار اور بہشکار کے لیے دیش کے الگل حصوں میں دھرم سنصد ہو رہی ہے مسجدوں اور مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں بی جے پی کی سرکار کی نیتیوں اور ان کے کیے گئے کاموں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں نہ صرف دیش کے بھیتر اس پر سوال کیے جا رہے ہیں بلکہ دنیا بھر کے دیشوں میں چنتہ ظاہر کی جا رہی ہے اسلامی دیشوں کے سمو کی طرف سے تو کئی بار الگ الگ گھٹناوں کو لے کر چنتہ ظاہر کی جا چکی ہے اور اب بہرین کے سانصد نے عطیق احمد اور اشرف کی ہتیا کے مدے پر کئی سوال اٹھائیں بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکریلی بیک بہرین کے سانصد احمد قراتا نے پی ایم موڈی کی اگوائی والی سرکار کی آلوشنہ کی ہے اور پھر ساتھی ساتھی یہ کہا ہے کہ بھارت کے بھیتر مسلمانوں پر جس طرح سے ہندو تو وادی گروہ کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں اس پر کڑی کاروائی موڈی سرکار کو کرنی چاہیے بہرین کے سانصد نے اپنی سانصد کے بھیتر کہا کہ بہرین اور کھاڑی کے الگ الگ دیشوں میں بھارت سے آئے بڑی تعداد میں لوگوں کو پورا سممان دیا جا رہا ہے سممان جنک ویہوار کیا جاتا ہے وہ اچھے روزگار کے لیے دیش چھوڑ کر بہرین اور کھاڑی کے دیشوں میں آتے ہیں اور وہاں پر ان کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہاں پر وہ اپنے روزگار کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما کر دیش بھیجتے ہیں لیکن کھاڑی کے دیشوں میں یا پھر بہرین سمیت کئی دیشوں میں ان کے ساتھ کوئی درویار نہیں ہوتا ہے اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ مسلمک دیشوں میں آ کر بھی اپنے روزگار کو پاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کوئی بہدباؤ کی گھٹنا نہیں ہوتی ہے لیکن بہرین کے سانصد نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا ویہوار ہوتا ہے اسے کبھی سوئی کارن نہیں کیا جا سکتا وہ غلط ویہوار ہے جو بھارت کے بھی تر مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے حال کے دنوں میں جس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس پر مسجدوں پر بھگواجنڈے پھیرانے مدرسوں میں آگ لگانے اور پھر اب جس طرح سے مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ لینے کی نیت سے کاروائی ہو رہی ہے اس پر دنیا بھر میں چنتہ ظاہر کی جا رہی ہے اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا کے بعد جس طرح سے بی جے پی یووہ مورچہ کے نیتاؤں نے کانپور میں آتش بازی کی یوگی سرکار کے منتری سوریش خنہ اور ستن دیف سنگھ نے جس طرح کے ٹوئٹ کیے اس سے اس بات کو ماننے سے گریز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس ہتیا میں بھی دھارمک اینگل کھوجا جا رہا تھا الگ الگ ٹوئٹس اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کو اگر ہم کھنگا لے تو ساپ پتہ چلتا ہے کہ ایک اپرادی کے خلاف اپرادی گھٹنا کو لے کر چنتہ نہیں ہے بلکہ اس کی خوشی منائی جا رہی ہے کیونکہ وہ ایک اپرادی دھرم سے مسلمان تھا اس کو لے کر چناوی فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے اب جن راجیوں میں چناو ہے جس پہ کرناٹک بھی ایک مہاتون راجی ہے وہاں پر بھی اس کے چناوی فائدے گنوائے جائیں گے کیونکہ اتھا پردیش کے مکہمنتری یوگی آدھتنات اسٹار پرچار کوکی لسٹ میں ہیں اور وہ اس طرح کی کاروائی پر اپنی پیٹ تھپ تھپاتے خود نظر آتے ہیں بہرین کی سنصد نے کھاڑی کے دیشوں سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو اور اگروادی تطویوں کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف موڈی سرکار سے کڑا رخ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے سوال اس بات کا ہے کہ اتیق اور اشرف کی ہتیا کو اپراد یا اپرادی کی نظر سے کم اور ایک دھارمک انگل سے کیوں دیکھا جا رہا ہے گودی میڈیا بھی جس طرح سے خبروں کو چلا رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ وہ بھی خوشی منا رہا ہے کیونکہ اتیق احمد کے گجرات سے علاوہ تک لانے کے بیچ وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اتیق کی گاڑی پلٹے کی اور جب اتیق اور اشرف کی ہتیا ہو گئی تو پوچھ رہا ہے کہ گودی میڈیا کی اگلا نمبر کیا مختار انساری کا ہے ایسے میں گودی میڈیا بی جے پی یا اس دوسرے ہندو تو وادی سنگٹھنوں کا یہ رویہ بھارت کی ساکھ پر چوٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے کھاڑی دیشوں میں ناراضگی بڑھ رہی ہے اور وہ بھارت کے سرکار کو کٹرپنتھی بتا رہے ہیں یہ گاندھی اور نیرو کے دیش کے ساتھ ہو رہا ویوار دکھت ہے کھاڑی کے دیش اگر اپنے رکھ کو سخت کرتے ہیں تو یہ وہاں رہنے والے لاکھوں بھارتیوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا جو وہاں جا کر اپنی نوکری کرتے ہیں دیش کے بھیتر ہندو وادی سنگٹھنوں کے رویہ کا اثر ان پر بھی پڑھ سکتا ہے ساتھی بھارت اور کھاڑی دیشوں کے بھی سمبندوں پر بھی اس کا نکاراتمک پربھاؤ پڑھ سکتا ہے